اور اسرائیل والے فنڈنگ کر رہے ہیں ان دو حضرات کو میں مخاطب کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب جس احسن طریقے سے پچھلے دھائی سالوں میں ایزا وزیر آزم ناموس رسالت کے اوپر نیشنل ریجنل اور انٹرنیشنل لیول کے جتنے فورمز ہیں وہاں پر جو جنگ اور جو کیس وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے لڑا ہے ناموس رسالت کے ایشو پہ میں چالیس سال سے ایک سیاسی کارکن کی احسیت سے کام کر رہا ہوں میں نے کم از کم اپنی سیاسی زندگی میں اور پاکستان کے ہسٹری میں کسی ملک کے مسلمان ملک کے سربراہ کو یا طیب اردگان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنی قیادت کے اندر عالمی سطح پہ ناموس رسالت کا اور دین اسلام کی جنگ لڑی دوسرا اگر کوئی شخصیت آئی تو وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب تھے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ اور جتنے ریجنل نیشنل انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ناموس رسالت کی جنگ لڑی دوسرا واحد وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب ہے جنہوں نے کھل کھلا کے اپنے انٹریویوز کے اندر کہا کہ ہم قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کبھی بھی اسرائیل کو منظور نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا جب تک فلسطین کی عوام کو اور بیت المقدس کو وہ سٹیٹس نہیں مل جاتا جو مسلمان چاہتے ہیں جو فلسطین کی عوام چاہتی ہے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کو منظور کریں یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی ڈسٹنگشن ہے پھر وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے کہ آج سے دس بارہ سال پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر ایک تقریب میں انہیں مدعو کیا گیا as a chief guest and ایک دن پہلے کہ جب انہیں پتا چلا کہ وہاں پہ معلوم سلمان رشدی بھی آ رہا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلتے ہوئے بہت ناپاک اور ناجائز قسم کی تحریر اور حرکات اور عامال کیے ہوئے ہیں تو یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا ہی طرح انتیاز تھا کہ ایک دن پہلے انہوں نے ایک محبِ اسلام لیڈر کے طور پر انکار کر دیا اس تقریب کی منجمنٹ کو کہ میں اس تقریب میں نہیں آ سکتا جس تقریب میں شاتمِ رسول ہوگا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا جس میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والا ہوگا یہ بھی عمران خان صاحب کی دسٹنگشن تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے وزیر آزم اور ایسے سیاسی لیڈر اور ایسی سیاسی شخصیت اس کے حوالے سے مولانا فضل رحمان صاحب اپنی ناجائز سیاسی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آج چاچا خامخوا بن کے اسرائیل نامنظور جو ریلی نکال رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کس نے کہا پاکستان کے اندر کے اسرائیل منظور کسی نے نہیں کہا پاکستان کی بائیس کورٹ پاکستانی عوام اور اس ملک کا وزیر آزم عمران خان صاحب کلیر کٹ پچھلے دو ماہ کے اندر کئی انٹرویوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ اسرائیل نامنظور تو آپ اپنے ورکرز کو مدرسوں کے بچوں کو اور اپنے جو مریدین ہیں ان کے جذبات سے کھیلنے کی ناکام کوشش مت کریں اور مذہب کارڈ استعمال کر کے آپ ایک نیگٹیو سیاست کرنے کی ناکام کوشش مت کریں اور دوسری چیز کون سے مولانا فضل رحمان صاحب اسرائیل نامنظور ریلی نکال رہے ہیں یہ بھی آج آپ کے سامنے رکھ دوں تاریخ کے چند صفات آپ کے سامنے رکھوں گا جو پوری پاکستانی قوم کی تذکیر کے لیے میڈیا کے ذریعے سے کافی ہوں گے وہ مولانا فضل رحمان صاحب جنہوں نے اپنی لڑکپن سے لے کے آج تک صرف اور صرف مخبری کی ہے صرف اور صرف یہ خاموشی سے سنیے گا جیسا وہ مولانا فضل رحمان صاحب جنہوں نے لڑکپن سے لے کے آج بڑکپن تک کھڑکپن تک مخبری کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کی اب آپ پوری پاکستانی قوم سوچ رہی ہوگی کون سی مخبری ڈاکٹر اجمل خان نیازی صاحب رائٹر ہیں کولمسٹ ہیں بڑی مستند شخصیت ہیں انہوں نے پاکستان کے لیڈنگ اخبار کے اندر کالم لکھا آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے اس کالم میں انہوں نے تحریر کیا کہ عبدالستار خان نیازی صاحب نے مجھے بتایا ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب آرٹیکل لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مولانا مفتی محمود صاحب کو ملنے گیا ان کے گھر یا کوئی سکسٹیز کی بات بتا رہے تھے یا سیونٹیز کی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا آتا تھا دس گیارہ سال کا اندر تو مفتی محمود صاحب اس کو ڈانٹ کے جہاں وہ کمرے سے باہر بھیج دیتے تھے پھر وہ تھوڑی دیر بعد اندر آ جاتا تھا پھر مولانا مفتی محمود صاحب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے جو ہے وہ باہر بھیجتے تھے تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے مفتی محمود صاحب سے پوچھا مفتی صاحب یہ کوئی لڑکا ہے جو بار بار اندر آتا ہے اور پھر جناب آپ اس کو ڈانٹ کے باہر بھیج دیتے ہیں تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے یہ میرے مخالفوں سے پیسے لے کے میری مخبری کرتا ہے جو اپنے والد صاحب کی مخبری کرتا رہا یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں ڈاکٹر رجمال خان نیازی صاحب زندہ ہے ان کا وہ آرٹیکل بھی موجود ہے جس نے اپنے لڑکپن کے اندر اپنے والد محترم کی مخبریاں کی ہوں پھر اس کے بعد کون سے مولانا فضل الرحمان صاحب اسرائیل نامنظور کی تحریک چلا رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جو وکی لیکس کے مطابق امریکن سفیر پاکستان کے اندر ڈبلیو ٹی پیٹرسن تھی ڈبلیو ٹی پیٹرسن کے ساتھ ملاقات کی تصاویر بھی موجود ہیں اور تفصیلات بھی پاکستان کے میڈیا نے جناب اس کو واشغاف طریقے سے انکشافات کیے ہوئے ہیں کہ اس نے جناب سکرٹ پہنی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اور وزارت عزمہ کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور وکی لیکس کے در اس کی ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں اور وہ وزارت عزمہ کی جو بھیگ تھی وہ کن ٹرنز اینڈ کنڈیشن پہ تھی وہ یہ ٹرنز اینڈ کنڈیشن تھی کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ جو یہ سرکار کہے گی ان کی میں جناب پاکستان کے اندر ان کے لیے خدمات سروسز دینے کو تیار ہوں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج اسرائیل نامنظور تحریک چلا رہے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج ایک اور بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں جو پہلے بھی میں ایک دو ٹی وی چیلنز کی ٹاک شوز میں پچھلے سات آٹھ سالوں میں کر چکا ہوں لیکن آج اس پریس کارفرس کے ذریعے سے حکیم اللہ محسود طالبان کا جو امیر تھا وہ جب مارا گیا اس سے ایک مہینہ پہلے یہی مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد سے قابل جان کیری جو اس وقت سیکٹی ٹو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھے ان کے ذاتی تیارے میں بیٹھ کے پنڈی سے قابل گہے تھے وہاں جانے کے بعد ایکزیکٹ دو دن بعد لطیف خان محسود کہ جو رائٹ ہینڈ تھا حکیم اللہ محسود کا وہ گرفتار ہوا اور اس کے چند دنوں بعد ہی حکیم اللہ محسود کے اوپر ڈرون اٹریک ہوا اور وہ مارا گیا میں پوچھوں گا جان کیری کے ذاتی تیارے پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انسان جتنا مرضی ملینر بینینر ہو وہ اپنی قیمتی گاڑی مرسیڈیز اپنے ذاتی دوست کو جو آگا دینے کو تیار نہیں ہوگا چلانے کے لیے جان کیری نے اپنا ذاتی تیارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کیا اور وہاں سے وہ اڑکے گئے اور پھر ان کے اڑنے کے بعد قابل جانے کے بعد پھر سکڑیاں آپ ملاتے جائیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج اسرائیل نامنظور کی تحریر چلا رہے ہیں اور پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اسلام کے نام پر اسلام آباد فتح کرنے کی خواہش ہر وقت اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہیں اور جن کی پارٹی کا نعرہ ہے حق چار یار کا نظام میں صرف ایک ایگزمپل دوں گا حق چار یار جو چار دنیا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلیٰ ترین ہستیاں تھی ان کے نظام سیاست کے اندر مروسیت نہیں تھی میں ایک ایگزمپل دوں گا جس حق چار یار کا نام لے کر جس حضرت ابوبکر صدیق اسطالعہ نو کا نام لے کر جس حضرت عمر فاروق اسطالعہ نو کا نام لے کر جس حضرت عثمان غنیل اسطالعہ نو کا نام لے کر اور جس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ بچوں کا نام لے کر یہ پاکستان کے مدرسوں کے بچوں کو غریب مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں کو فتح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں ان حق چار یار میں سے کسی نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اپنی اولادوں کو اقتدار کے مسئلت پر فائز نہیں کیا تھا صرف ایک ایگزمپل دوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میری جان مال آن شان بیوی بچے ماں باپ سب کچھ قربان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جب بستر مرک پہ تھے ہنجر لگنے کے بعد تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا میری المومنین آپ بھی حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح ایک کمیٹی بنا دیں ہم اس کمیٹی میں سے آپ کا ایک سکسیسر چوز کر لیں گے خلیفہ اے وقت چوز کر لیں گے آپ نے کمیٹی بنا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کمیٹی میں آپ نے جید جتنے حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت عثمان غنیز صدیق رضی اللہ عنہ ہو جید جو صحابی تھے اس وقت کے ان کے نام شامل تھے پانچ چھے یا سات افراد ایک صحابی نے سوال پوچھا یا میرے المومنین آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام کیونی شامل کیا اس کمیٹی کے اندر حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میار خلافت اور میار قیادت اس کی طواب خوبیوں کے اوپر پورا اترتے تھے جید عالم دین جید محدث جید صحابی تو قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہو پہ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ناہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے حق چار یار کا نام لینا بہت آسان ہے مولوی فضل ریوان صاحب پوری پاکستانی قوم نے دو درجن کیلے دو درجن انڈے ڈیڑھ درجن مالٹے تو سنے ہوں گے یہ دو درجن خلدان کے افراد امن اے ایم پی اے سینیٹر وزیر مشین بننا یہ نہیں سنا ہوا یہ مولوی فضل ریوان صاحب جو حق چار یار کی بات کرتے ہیں ان کی شرم کے لیے میں یہ سنا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر اسطالہ نو کا واقعہ آج بھی اس وقت ان کے دو بھائی اور ان کا بیٹا سینیٹ کے اندر اور قائد حضب اختلاف کے پی کے اور قومی اسمبلی کے ممبر ہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس مولانا فضل ریمان کو جو حق چار یار کا نام لے کر لوگوں کو بے وقوع بناتے ہیں آج اس وقت پاکستان کا سب سے زہریلا سیاستدان سب سے نیگٹیو سیاستدان اور ہر دور کے اندر ابھی نہیں ہر دور کے اندر اسلام کا نام بیچنے والے اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچنے والے اور وہ جناب یہ مولانا فضل ریمان صاحب اور میں ایک چیز آج کیونکہ میرا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے اور میں خود بھی ایک نظریاتی حوالے سے ایک مذہبی آدمی ہوں عمل میرا کوئی نہیں ہے نہ میں عمل کا دعویٰ کروں گا لیکن مولا کا کرم ہے ایک بات ایک مسلمان کی حصیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء علماء حق علماء حق قیامت والے دن انبیاء کے برابر جو ہے وہ درجہ رکھیں گے علماء حق اور پھر دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کے علماء سور قیامت والے دن سور کی صورت میں شکل میں اٹھائے جائیں گے یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور علماء سور کس کو کہتے ہیں علماء سور اس کو کہتے ہیں کہ وہ عالم کہ جو دین اسلام کو جو ممبر رسول کو جو شریعت کو جو طریقیت کو جو صوفیت کو جو حدیث کو جو فقہ کو اور جو قرآن پاک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنے خندانی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے اپنی پیٹ پوجہ کے لیے استعمال کرتا ہے اپنی جائز نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ علماء سور اور وہ عالم سور ہیں تو جنابے والا مولانا فضل ریمان صاحب پاکستان کی موجودہ قیادت عمران خان صاحب اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑے کلیر کوئی مائی کا لال اس پاکستان کے اندر ختم نبوت کے ایشو پر اور ناموس رسالت کے ایشو پر کوئی لیڈر کمپرومائز نہیں کر سکتا کوئی لیڈر بھی یہ بڑی کلیر سی بات ہے یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی ناموس رسالت کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے بڑے یکسو عمل شاید ہم دعویٰ نہیں کرتے لیکن ایمان اور نظریہ بڑا کلیر ہے ہماری لیڈرشپ کا بھی اور ہمارا بھی تو میری مولانا فضل اعمان صاحب سے ایک گزارش ہے کہ یہ نیگٹیو سیاست یہ ناجائز سیاست اس کو چھوڑ دیں اور آخری چیز بیگم صفدہ روان صاحبہ میں حیران ہو گیا پرسوں تقریر میں کہتی ہیں عمران خان صاحب بی جے پی والوں نے آپ کو فنڈ دیئے ہیں بی جے پی والوں نے وہ بی جے پی بی جے پی لگی ہوئی تھی کرنے اور پھر اسرائیل بار بار اسرائیل اسرائیل حقیقت ساری دنیا جانتی ہے میں نے بڑے بڑے شرم سے آری لوگ دیکھے بڑے بڑے کہ اگر کوئی رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں کسی دونمری میں چکربازی میں تو وہ مہینہ چھ مہینے سال اپنے آپ کو جب دیسگائز کر لیں گے چھپا لیں گے دنیا والوں کی نظروں سے میں واحد یہ شخصیت دیکھی ہے یہ آل شریف اور ان کے خاندان کے فراد اور خصوصاً بیگم سفدہ روان جس چیز میں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ ان کی چور بزاری چکربازی دونمری پکڑی جاتی ہے اگلے دن اسی کے اوپر ڈھڑائی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں مولانا عجمل قادری صاحب ابھی بیس دن پہلے کئی ٹی وی چینلوں پہ جناب اعتراف کر کے اٹھے ہیں کہ ہمیں جناب نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں اسرائیل بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جناب آپ میٹنگز کریں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی ماحول پیدا کریں پاکستان کے اندر بھی اور وہاں پہ بھی وہ نواز شریف صاحب سلطان مفرور الدین ارتغل صاحب اور ان کی بیٹی بیگم سفدہ روان وہ پرسو جناب الیکشن کمیشن کے باہر جو جلسی تھی ڈیٹ دو ہزار بندوں کی اس میں بہت چہکے اسرائیل اسرائیل یار کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی خواجہ آصف صاحب صاحب کوئی شرم ہویا کہ کیپسول اور گولیاں اور ٹیکیں لے آتی ہیں آپ کے موہ سے تو نہیں ججتا یہ اسرائیل کا لفظ اور پھر بی جے پی بی جے پی کون وہ بیگم سفدہ روان صاحبہ جن کی بیٹی کی شادی پہ بی جے پی کا وزیر آزم نرندر مودی اکیلا نہیں ساتھ وہ اجید دیول جس کی زندگی کا واحد مقصد اس کی تقریر اور اس کے کلمات اور اس کے عزائم کے بقول پاکستان کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہے جس کی زندگی کا واحد مقصد اجید دیول کا وہ اجید دیول اور وہ نرندر مودی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیگم سفدہ روان کے والد صاحب اور ان کے چچا شہباز شریف صاحب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دونوں جناب آئے بغیر کسی ویزے کے بغیر ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کے بغیر وزارت خارجہ کو پاکستان کی اطلاع کیے وہ بی جے پی کا لیڈر جو گجرات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا قاتل وہ بی جے پی کا وزیر اعظم جو کشمیری مسلمانوں ماں بہنوں بیٹیوں کی کتو غانت گریہ اور اسپدری کا ٹیسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ ویریفائیڈ پیوریفائیڈ اور سمپلیفائیڈ مجرم اس کو اپنے گھر بلانے والی بی جے پی کا تانہ دے رہی ہے عمران خان صاحب کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے اس پورے آل شریف کو بھی تو میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کی شوٹی دوں گا دنیا کے کام دنیا کی صلاحیتیں دنیا کے پرفارمرز یہ جسکس ہوتی رہی لیکن ایک چیز کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں بائیس کروڑ پاکستانیوں اور پھر مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ناموس رسالت کے حوالے سے خطب نبوت کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے کبھی اس پہ سودے بازی نہیں ہوگی اور آخری بار دو ہزار سترہ کے اندر خطب نبوت کے قوانین کے اندر جب تبدیلیہ کرنے کی ناکام کوشش نواز شریف اور اس کی پارٹی اور اس کی حکومت نے کی تھی تو یہی مولوی فضل الرحمان یہی مولانا فضل الرحمان اور اس کی پارٹی اس میں شریک تھی یہ الزام بھی دیرا یہ آن ریکٹ بات ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے یہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کی انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستانیوں کی جو حضبات ہیں پہلے بھی عمران خان صاحب نے اس کی پروپر طریقے سے جناب نبائدگی کی ہے اور آئیدہ بھی کریں گے تیل کی قیمت ہو ایسی تیل کی قیمت ہو مہنگائی تیزی سے جاری ہے اور اس پہ کمال یہ ہوتا ہے کہ نیچے گزرہ کے بیان ہوتے ہیں کہ عوام کو دو ہزار کی قسمتی رلیف دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو آج جو بولہ باری اس کے لیے وہ فاکی اور صوبائی مذرہ موجود ہیں جو بولہ باری کہہ رہے ہیں کوئی ایرمیق میں جل کانا جات کے حوالے سے بھی بتائیں کہ فیملیز کے لیے بلوکس بنانے کی بات کمی تھی جو جیل کے اندر ہوتے ہیں جن بچیوں کے ساتھ جیل امر ایک ہوتا ان کے لیے کیا ایک سیملی تائیں کی جاری ہے اور جو بچیاں بچے چھوڑی عمر کی سواتین ہیں ان کے لیے کیا ایک سیملی بنا رہے ہیں کاشر سلمان صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ جو برننگ ایشوز تھے اس کے حوالے سے جا وہ رکھا تھا لیکن انہوں نے پوچھا تو بتا دوں کہ جیل جیل دھائی مہینے کی وزارت کے اندر جو انقلابی اقدامات کیے اس میں ہم نے ہر سپرٹینڈنٹ ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ اسسٹنٹ سپرٹینڈنٹ ڈی آئی جیز انہوں نے اپنے گھر میں دس پندرہ سے لے کے بیس بیس ملازمین رکھے ہوتے تھے وارڈر وہ جناب ختم کروا کے صرف چار جو ان کے ملازمین ہیں گریڈ نائنٹین یا اس سے بغ وہ جناب ہم نے بقاعدہ نوٹفکیشن کر کے اور بڑا انقلابی طور پہ جناب ہم نے وہ ایک فیصلہ کروایا جو پچھلے بہتر سال سے جو پریکٹس چلی آ رہی تھی پھر جناب ہر جیل کے اندر جو پریزن ایکٹ ہے اس کا آرٹیکل ایٹ سکس نائن ہے شاید جس کے تحت دو بھینسے رکھنے کی اجازت تھی جناب سپرٹینڈنٹ کو جیلوں میں وہاں پہ جناب تیس چالیس سے لے کے سو سو بھینسے رکھی ہوتی تھی سرکاری سطح پہ اس کے سارے جناب اخراجات ہوتے تھے اور جو اس کا دودھ نکلتا تھا اس کا استعمال جو ہے وہ ذاتی سطح پہ ہوتا تھا وہ اللہ پاک کے کرم سے پہلی دفعہ اس قانون کے اوپر ہنڈڈ پرسنٹ ایمپلیمنٹ کروایا گیا تیسرا کنٹینو کے اندر وہاں پر آٹھ سو رپے کی اگر کوئی چیز تھی ملتی تھی ایک کارٹن اگر دودھ کا تو وہ سولہ سو رپے کا کنٹینز میں ملتا تھا جیلوں کی باہر پچاس رپے کی چیز تھی جیلوں کی کنٹینز میں وہ سو رپے کی ملتی تھی جو تقریبا ہنڈڈ پرسنٹ ڈبل تھے اس کو سختی کے ساتھ جناب کنٹینو کے اندر جو غریب قیدیوں یہ ساری چیزیں قیدیوں سے متلقہ ہیں وہ جو بھیسے بھی رکھی ہوتی تھی اس کی ساری لک آفٹر جو ہے وہ قیدیوں سے کروائی جاتی تھی کنٹینو کے معاملات کو بہتر کیا کسور جیل کے اندر غریب قیدیوں کے لیے نئے واشوز بن رہے ہیں کیپ جیل کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کو ان بورڈ لے کر ہم جناب وہاں پر پرائیوٹ سطح پر بہترین ٹائلٹس بنا رہے ہیں تقریبا پانچ چھے جناب آپ کی جیلوں کے اندر ان سردیوں میں دو سو سے زائد کا ایک پورا پیکج بھیجا ہے جس میں جرسی ہے کوٹ ہے آپ کی بنیانے اس میں آپ کے سوکس ہیں قیدیوں کے لیے پھر اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے وہ وہ بھی انشاءاللہ ایک پریس کالفرس سات آر دیر بعد میں کروں گا جو میں آپ کو بتاؤ گا جو جیلوں کے حوالے سے ہم اور آئندہ بھی جو کرنے چلے ہیں سب سے اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر قیدی کو پانچ نمبرز علاؤ تھے کہ وہ اپنے بھیل بھائی ماں باپ بیوی بچے پانچ نمبرز جیل کے اجزالیاں کو دیتا تھا جن کو ہفتے میں ایک دفعہ کیلی فون کر رہے کی جانس تھی چھٹا نمبر میں نے اپنا لکھوایا ہے آزال ہو دیو چلو دیو آزال 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 موسیقی 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 جو مہنگائی کے ایشو ہے میرا پوائنٹ ایفو بڑا مختلف ہے میں ایکنومکس کا سرونٹ ہوں ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی ایکنومکس پڑھی ہے میں تو بڑا کلیر سمجھتا ہوں کہ موجودہ مہنگائی کے ذمہ دار بھی پچھلے پندرہ سال کا آپ کا دورے اقتدار ہے اور کبھی بھی ایکنومیز کے اندر بومز اور ریسیشن وہ کبھی بھی ایک دو تین سال کی جانا پالیسیوں کی وجہ سے نہیں آتا جن کی مسلسل پالیسیز اور ایکس کی وجہ سے کسی بھی ایکنومی کے اندر ریسیشن یا بوم آتا ہے تو موجودہ مہنگائی بھی جو پچھلے دس بارہ سالوں میں لوٹ مار رہی جو روپے کی قدر کو آرٹیفیشل طریقے سے اسحاق گار صاحب نے آخری تین سال اپنا اگلا الیکشن جیتنے کے لیے جو بنائی رکھا اور اس طرح کی اور بہت سی وجوات ہیں منی لارڈرنگ ہے تو لیکن بہرحال ان کے ہاتھوں کے لگائی ہوئی ہم داتوں سے کھوڑ رہے ہیں فیصلہ بات کا بھی جو واقع ہوا ہے بڑا ہی افسوسناک ہے اور اس کے اوپر وزیلہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب نے لیا ہے اور ایکشن لینے کے بعد ایکسیکٹ جساں اسامہ ستی کے کیس کے اندر پرامٹلی مفاقی حکومت نے جو رسپانس دیا تھا ان کو ٹرمنیٹ کیا اسی طرح انشاءاللہ جو یہاں پہ بھی کرپٹس ہوں گے ایک ایک بڑا ٹائم یاد کیتا ہے اتنی محبت یہ بتا دیئے کہاں غائد رہے ہیں کیا مسئولیات نہیں اور دوسرہ یہ بتا دیئے کہ محبت روح پر مجیعات کو سریں عام ہو رہی ہیں نہیں اسیے بھی آگے انہیں دیکھیں محبت روح پر مجیعات کو اندر آتے ہیں پھر کوئی اس طرح کی ریپینٹ کریں گے اچھا بہرحال میں تو اپنے حلقے میں بیزی تھا اور دوسرا تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ مزدار میں جو موقع آیا ہے تو اس موقع کے حوالے سے میرے پاس انفارمیشن تھی کہ مولانا فضل عمان صاحب کی جو حرکات ہیں تو اس کو پر میں نے بہتر سمجھا کہ میں اس وقت جاؤ پریس کانفرس کر دوں تو کیونکہ میری اب اوفیشل ذمہ داری تو نہیں ہے ایزا وزیر اطلاع تو وزیر اطلاع کا تو چلو ریگلر آنا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسے دن پریس کانفرس حالات و واقعات کے مطابق تو میں اب اپنی مرضی کا مالک ہوں چاہے میں پانچ دن بعد آؤں چاہے مینے بعد آؤں ہر دور میں کہنیوں کو بیش مارک ہر دور میں کہنیوں کو بیش مارک ہر دور میں کہنیوں کو بیش مارک دی جاتی رہی ہر دور میں آپ کا دور آیا تو وہ اس سلطہ رہے فعل کرنے کا مفتد یہ ہے کہ کسی نے یہ بھی سوچا کہ جیل کے جو ملازمیں ان کی ناتنہائیں پڑھائیں گے نام کر تیل اکرنیزیشن کیا گیا نام کے ڈیوٹی آر تبدیل کیے گئے آپ کی ایسے ملازمین ہیں جو صبح کے بعد ڈیوٹی کرتے ہیں شام کو نکشہ چلاتے ہیں کوئی اوبر چلاتے ہیں صرف آپ جب آپ کو اگرادت مری تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ بڑے مسارک ہیں امدانہ کے بڑے قریبی ہیں آپ کچھ نہ کچھ ملازمین اور سلام کے لئے کریں گے بین سے بھی آپ نے گنوا دی دودھ بھی گنوا دی ملازمین بھی گنوا دی ملازمین کے تنہوں کے حوالے سے بتا دیں اور ان کی ڈیوٹی آز کھائی اس کے حوالے سے بڑا اعلان کر دیں اس پہ ہم پراپر طریقے سے ایک سمری ہم نے انیشیئٹ کر دی ہے آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کیونکہ آپ کو تجربہ ہے اس وعی سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اور اس پہ ہم نے پراپر ایک سمری انیشیئٹ کروا دی ہے میں نے لاس میٹنگ کی تھی آج سے بارہ دن پہنے اور کل دوبارہ میٹنگ بلائی ہوئی ہے میں نے اور اس میں ہم اس کے اوپر فیڈبیک میں لوں گا اور ہم اس کو انیشیئٹ کر رہے ہیں کہ ان کا گریڈ بھی بہتر کیا جائے وارڈرز کا اور ہیڈ وارڈرز کا اور ان کی تنہائیں اور ان کا جو جو جوٹی جنہا سروس جوٹی ہے ٹائمنگ اس کو بھی ہم بہتر کریں سوال آپ سے یہ کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ محطری سے جواب دیں آپ سے